مولانا فضل الرحمن کی گوشواروں میں جائدات سے متعلق غلط بیانی سامنے آئی ہے ایسا بتانا ہے ذرائع کا ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا ڈی آئی خان میں پانچ اکڑ ارازی پر بنگلہ ہے جس کی مالیت تیس کروڑ روپے ہے لیکن ذرائع نے بتایا ہے کہ فضل الرحمن نے الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے گوشواروں میں ڈی آئی خان کے بنگلے کی قیمت پچیس لاکھ بتائی ہے اسی طرح مولانا فضل الرحمن کا عبدالخیل کے علاقے میں کروڑوں کا گھر ہے لیکن ذرائع کے مطابق گوشواروں میں مولانا فضل الرحمن نے عبدالخیل میں واقع گھر کی قیمت پندرہ لاکھ روپے بتائی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ فضل الرحمن کے عبدالخیل میں گھر کی مارکٹ فیلیو پانچ کروڑ روپے ہے تو یہ گوشوارے جو جمع کرائے گئے تھے الیکشن کمیشن میں مولانا فضل الرحمن کی جانب سے ان میں غلط بیانی سامنے آئی ہے ایسا بتانا ہے ذرائع کا اور مولانا فضل الرحمن کا ڈی آئی خان میں پانچ اکڑا رازی پر بنگلہ ہے جس کی مالیت تیس کروڑ روپے ہے لیکن الیکشن کمیشن کو جو گوشوارے جمع کرائے گئے ہیں ذرائع کے مطابق اس میں اس بنگلے کی قیمت پچیس لاکھ بتائی گئی ہے اسی طرح عبدالخیل کے علاقے میں جو گھر ہے اس کی مارکٹ ویلیو ہے پانچ کروڑ روپے لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے اس گھر کی قیمت الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے گوشواروں میں پندرہ لاکھ بتائی ہے تو یہ آپ کو ہم ڈیٹیلز دے رہے ہیں اور ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے گوشواروں میں جائدات سے متعلق غلط بیانی سامنے آئی ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ ڈی آئی خان میں ان کا پانچ اکڑ ارازی پر بنگلہ ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ پانچ اکڑ ارازی پر پھیلا ہوا وسیع عریض بنگلہ ہے بڑا لیوش قسم کا بنگلہ ہے اور پرتائیش یہ بنگلہ ہے اور اس کی مارکٹ ویلیو تیس کروڑ پیسے زائد ہے لیکن اس بنگلے کی یعنی کہ آپ ذرا اس کا رغبہ ملاحظہ کیجئے اس کی شہانہ طرز تعمیر کو ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ یہ محض پچیس لاکھ روپے اس کی قیمت الیکشن کمیشن کو بتائی گئی ہے یعنی کہ آج کل پچیس لاکھ روپے میں ایک ساٹھ گز کا گھر ملنا میسر نہیں ہوتا اور ایسے میں مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہے اپنے گوشواروں میں کہ جناب یہ جو بنگلہ ہے اس کی مالیت ہے محض پچیس لاکھ اس کے ساتھ ساتھ عبدالخیل کے علاقے میں بھی ان کا کروڑوں روپے کا گھر ہے اور گوشواروں میں اس گھر کی قیمت جو بتائی گئی ہے وہ ہے پندرہ لاکھ روپے آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو گھر بتایا جا رہا ہے اس کی مارکٹ ویلیو اس علاقے کے مطابق بتائی گئی ہے کہ یہ پانچ کروڑ روپے ہے کم از کم لیکن مولانا صاحب نے جو الیکشن کمیشن کو ذرائع کے مطابق جو گوشوارے جمع کرائے ہیں اس میں اس کی مالیت محض پندرہ لاکھ روپے بیان کی گئی ہے اور یہ ڈاکیمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو دیئے گئے ہیں اور ذرائع کے مطابق اس کے اندر یہ ڈیٹیلز جاری کی گئی ہیں یعنی کہ جو قیمت ہے جو درحقیقت مارکٹ ویلیو ہے اس میں اور یہ جو گوشوارے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی کہ جب کسی بات کی مثال دی جاتی ہے کہ کسی چیز میں زمین اور آسمان کا فرق ہونا تو یہ آپ کے سامنے ایویڈنٹ ہے یہ ایک بار پھر ڈی آئی خان کا جو پانچ اکر ارازی پر بنگلہ ہے جس کی مالیت مولانا صاحب نے بتائی ہے پچیس لاکھ اور درحقیقت اس کی مارکٹ ویلیو کم اس کم تیس کروڑ پیسے زائد ہے